اسلام علیکم فرنڈز میں پروفیسر ایس جے آج میں آپ کو شکانے لگا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں جو ہے بڑے آسانی سے جو ہے کوکو پٹ بنا سکتے ہیں کوکو پٹ جو ہے ایک جو ہے آلٹرنیٹیو ہے سوائل مکسٹر کا کہ ہم جو ہے مٹی کے علاوہ بھی جو ہے سوائل میڈیمز استعمال کر سکتی ہیں اس کے بہت سے فائدے ہیں ان کے بارے میں پھر ہم بات کریں گے آج ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم ہوم میڈ کوکو بٹ کس طرح سے بنا سکتی ہیں تو فرنڈز یہ جو ہے یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے کوکو نٹ یا جو ہے جسے ناریل کہتی ہیں یہ کوکو پاام کا ایک فروٹ ہے اور جو ہے یہ اس کے اوپر سے یہ اس کے چھلکے ہیں جیسے کہ ہم جو ہے آم کیلہ یا مغلی فروٹس کھا کے اس کے چھلکے جو ہے ہم پھینک دیتی ہیں تو اس کے بھی یہ چھلکیں ہیں لیکن جو ہے اس کے چھلکے جیسے اب کیلے کے چھلکیں ہیں اگر ہم انہیں اپنے گارڈننگ میں استعمال کرنا چاہیں تو وہ ایک بہت اچھا فرٹلائزر ہے تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہم اس کے ان چھلکوں کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے چھلکیں بہت ساری پرڈکٹس میں استعمال ہوتیں ہیں تو یہ میں نے اس کے سامنے بھائی پرڈکٹس اس کی رکھی ہوئی ہے تو ابھی میں ان کے بارے میں تھوڑا سا بریفلی آپ کو بتاؤں گا تو ہم اسے اتار لیں گے اتار لیں گے ہم ایسے اور اتار کے اس طرح سے رکھا یہ آپ فروٹ والے سے یہ لے سکتے ہیں فروٹ لیکن مختلف جو آپ دیکھیں گے بزار میں ریڈی والے جو ہے وہ گری جسے ہم اردو میں گری کہتے ہیں جو کوکو نٹ ہے وہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ برف پہ رکھا ہوتا ہے اور جو نا وہ ہم اسے کھانے کے لیے ان سے خرید لیتے ہیں تو جو انہوں نے جو یہ چھلکے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہیں یہ کوکو نٹ کے یہ چھلکے ہیں اسے جو ہے کوکو پیٹ آپ بہت سی بنانا چاہیں گے تو اس سے اتنی زیادہ نہیں بنے گی آپ کو بہت سارے جو ہیں اس طرح کے چھلکے چاہیے تو آپ اسے مانگ لیں گے مجھے جو ہے یہ چھلکے چاہیے بغیر کسی کاؤسٹ کے وہ آپ کو دے دے گا اس کے بعد اس کے دو اسے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جب ہم اس کی جو ہے یہ جو ہے ہم اسے جب اس طرح چھیلیں گے تو اس میں سے جو ہے یہ دیکھیں یہ جو گر رہا ہے پوڈر گر رہا ہے تو یہ ہمارا جو ہے یہ پوڈر جو ہے یہ کوکو پیٹ بن جائے گا اور جو اس کے یہ چھلکے ہیں یہ چھلکے جو ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ بن جائے گی کوکو کوائر یہ دیں یہ یعنی کہ کوکو فائبر تو یہ کوکو فائبر بن جائے گا اور اگر ہم اس میں اس لئے ڈال لیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ کوکو پٹ ہے تو یہ جو ہے اس طرح سے یہ ہماری پروڈکٹس بن جائیں گی اس طرح سے اس کے پیسز کر لیں تو یہ جو ہے کوکو ہسک بن جائے گی یہ دیکھیں یہ ہسک بن جائے گی یہ کوکو ہسک بن جائے گی تو یہ پیسز بھی جو ہے یہ بھی ہم جو ہے پوٹنگ بھی اس کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں اس کے بارے میں پھر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا آج ہم سیکھیں گے کہ ہم گھر میں کس طرح سے جو ہے کوکو پیٹ بنا سکتی ہیں تو فرنڈز آئیں شروع کرتے ہیں پھر یہ دیکھیں آپ نے جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے اس کا یہ چھلکہ لینے اور اس کی جو ہارڈ سرفیس ہے اسے آپ نے رہنے دینے اور اس کی جو نرم جو ہے جو اس کی جو نرم سرفیس ہے یہ نرم چھلکہ ہے یہ آپ نے اس کا اس طرح سے چھل لینا ہے یہ اس طرح سے چھلتے جائیں گے اور یہ جو ہے پوڈر جو ہے نیچے بنتا جائے گا پھر ہم کسی بلینڈر میں جو ہے ڈال کے اسے مکس کر لیں گے تو اس طرح سے جو ہے یہ دیکھیں یہ آپ اس طرح سے اٹھائیں گے اور اس میں سے جو ہے آپ اس طرح سے یہ جو ہے اس کی جو نرم پیسیز ہیں آپ انہیں جو ہے وہ اتار لیں گے اس طرح سے آپ یہ اس میں جو ہیں اس کے نرم پیسز جو ہیں تو اس طرح سے جو اس کی ہارٹ سرفیس ہے اسے نہیں لینا یہ جو سخت ہی سیپ وہ نہیں لیں گے اس کے جو نرم حصے ہیں وہ اس طرح سے آپ جو ہے آرام سے جو ہے اس طرح سے سیلتے جائیں گے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس آ گیا ہے اس طرح سے کافی سار آپ کٹھا کر لیں گے آپ اس طرح سے یہ لے لیں گے پھر اس کی جو ہے تھوڑی سی آپ جو ہے اس کی کٹنگ کر دیں گے اس طرح سے ہمیں پیسیز کو ریک کر دیں گے فرینز یہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے اس کی اسے پیسیز میں جو ہے میں نے کٹ دیا تو آئیں آپ اسے جو ہے مکسر میں ڈال کے جو ہے اس کا پوٹر بناتے ہیں یہ دیکھیں اس میں جو ہے یہ تھوڑا سا ڈالیں گے فول نہیں ڈالیں گے تاکہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا میرے پاس جو گرینڈر ہے یہ تھوڑا چھوٹے سائز کا ہے تو آپ تھوڑا بڑے سا ڈالیں گرینڈر بھی یوز کر سکتی ہیں یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے فکس کر دیں اور پھر اسے جو ہے یہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے اسے گرینڈ کر لیا اس کا پوٹر بنا لیا ہے اب اس کے اوپر جو ہے یہ فائبر ہیں انہیں ہم اس طرح سے نکال لیں گے تو یہ دو پروڈکس بن جائیں گی ایک ہمارا جو ہے یہ پوڈر سا جو ہے یہ ہمارا کوکو بٹ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ فائبر یہ فائبر بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ میں اور ویڈیو میں پھر آپ کو جو ہے اس کے سارے یوزز بتاؤں گا کہ اس کی جتنی پروڈکس ہیں یہ دیکھیں اس کی جو ہے یہ جو ہے فروٹ سے لے کے اور یہ جتنی پروڈکس ہیں یہ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہیں تو یہ وہ یہ فائبر ہے یہ دیکھیں یہ اسے کہتے ہیں کوکو کوئے یہ جو ہے وہ سٹکس وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے اب ہم اسے جو ہے تھوڑا سا اس میں ہم اسے مویسٹ کریں گے اس میں پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں اس میں پانی ڈالیں گے اور اسے مویسٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم اسے اس کے اندر مکس کریں گے یہ جو ہے یہ اس کے اندر وارٹر جو ہے ہولڈنگ کپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے وارٹر کو ریٹین کر لیتا ہے یہ یہ دیکھیں یہ آپ کا جو ہے یہ اب جو آپ کا یہ کوکو بیٹ ہوم میڈ کوکو بیٹ بن گیا تو یہ دیکھیں یہ میں نے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا پورشن لیا تھا تو آپ یہ دیکھیں یہ جتنے جو ہے اس کی یہ چھلکے پڑے ہوئے ہیں آپ بلکل جو ہے یہ دیکھیں یہ پیور جو ہے کوکو بیٹ آپ بنا سکتے ہیں مارکیٹ میں جو ملتا ہے اس میں جو ہے وہ باز کا جو ہے وہ اینٹ کا جو برادہ بھی ہے پورڈر بھی شامل کر دیتے ہیں اس میں گتہ جو ہے گتہ اور مخلف چیزوں کو مکسر بنا دیتے ہیں لیکن یہ جو آپ کا ہے یہ بلکل جو ہے پیور جو ہے اسٹیم کوکو بیٹ بن گیا ہے آپ اسے استعمال کرنے کے لیے یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ آپ نے اسے مویسٹ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے آپ اس میں سے یہ پانی نکال دیں گے اس طرح سے آپ اس میں سے یہ پانی نکال دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے اگر آپ اس میں پانی نکالیں گے تو یہ جیسے اسے آپ بال کی شیپ دے دیں بلک کی شیپ دے دیں کوئی بھی شیپ دے کے آپ اسے جو ہے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ جو ہے یہ بلک والا کوکو بیٹ تھا اور جو ہے یہ ہم نے جو ہے یہ اپنا تیار کیا ہے تو یہ دھونوں جو ہے یہ گھیلہ ہیں یہ جو ہے درائی ہوا ہوا ہے تو آپ اسے درائی کر لیں اور اسے جو ہے پھر آپ نے جو ہے پلانٹ میں جو ہے استعمال کر سکتے ہیں فرنڈز ہم نے آج سیکھا کہ جو ہے ہم کتنی آسانی سے جو ہے گھر میں جو ہے خود سے جو ہے یہ جو ہے کوکو بیٹ تھوڑی سی کوشش سے ہم اپنا کوکو بیٹ انتیار کر سکتے ہیں اور اپنے پلانٹ میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو چھے لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا آپنا بہت سے رکھال رکھے گا اللہ حافظ